اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تابیز ساسو چیہ سی یہ نقش دشمن کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا یہ دشمن کے لیے اتنا گھاتک تابیز ہے کہ جب آپ یہ تابیز بنا رہے ہوں گے دشمن کے نام سے تابیز سے دشمن بے چین ہونے لگے گا اور جب یہ تابیز آپ بنا کر تیار کر لیں گے تو دشمن کا پورا جسم پسینے سے لطپت ہو چکا ہوگا اور جب آپ اس تابیز کو استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے تب تک دشمن کی حالت خراب ہو چکی ہوگی اور جب آپ اس تابیز کا استعمال کر چکے ہوں گے تو آپ خود ہی سوچیں کہ دشمن کا کیا حال ہوگا تو آئیے اس تابیز کا پورا طریقہ جانتے ہیں پورا طریقہ جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو خوب خوب شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں جو کی بالکل فری ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی میری پہلے ویڈیو آئے گی اس کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی انشاءاللہ آئیے نقش کے بارے میں جانتے ہیں اس نقش کے استعمال سے ساتر سے ساتر دشمن بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی برباد کرنے کے لیے یہ تابیز بڑا ہی کام کا ہے دشمن کو سجا دینے کے لیے میرے خیال سے اس سے بہترین کوئی اپائے نہیں ہے دشمن کا یہ حال ہو جائے گا کہ آپ خود ہی دشمن کی حالت دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے لیکن اس تابیز کے استعمال آپ بڑی ہی مجبوری کی حالت میں کریں جب آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ ہو تب ہی اس عمر کو کام ملائیں یہ تابیز بڑا ہی خطرناک ہے اس لیے دشمن پر بھی بڑا ہی بے رحمی سے یہ کام کرے گا جب آپ حق پر ہوں تب ہی یہ عمر کریں نہ حق کسی کو پریشان کرنے کے لیے یہ عمل نہ کریں نقش اس طرح سے بنانا ہے آپ کو اس طرح سے نوکھانے کا آپ کو باکس بنا لینا ہے اس کی چال بھی انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا دکھا دوں گا اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لینا اور اسی حساب سے آپ کو یہ نقش بھر لینا ہے آپ کو سب سے پہلے اوپر کی طرف آپ کو 786 لکھ دینا ہے یہاں پر آپ کو نوکھانے کا باکس بنانا ہے یہ آپ کو لائنیں نہیں کھیچنی ہے یہ تو میں نے ایسے ہی کھیچ دی ہے یہ لائنیں آپ کو نہیں کھیچنی ہے آپ کو صرف نوکھانے کا باکس بنانا ہے اس کے اوپر آپ کو 786 لکھ دینا ہے اب آپ کو پہلا کھانا یہاں سے شروع کرنا ہے بڑھنا یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو دوسرا کھانا یہ علاہ بڑھنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے دو بار آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد تیسرا کھانا یہاں پر لکھنا ہے اس طرح سے لکھنے کے بعد آپ کو چار نمبر کھانا بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سواد سواد لکھنے کے بعد آپ کو پانچ بار کھانا یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تین اس کے بعد آپ کو چھے نمبر کھانا یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تو تو لکھنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے ساتھوہ کھانا یہ علاہ بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تیرہ اس کے بعد آپ کو آٹھوہ کھانا یہ علاہ بھرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے واو اور آخری کھانا یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تیس اس طرح سے لکھنے کے بعد آپ کو ہے ہے لکھنے کے بعد آپ کو اس طرح سے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے نقش میں نے اس طرح سے بھرا ہے آپ کو اسی طرح سے نقص بھرنا ہے اس نقص کی چال یہ ہے اس چال سے آپ کو نقص بھرنا ہے آپ اس کی سکرین سارٹ لے لیں اور اسی حساب سے آپ کو یہ نقص بھرنا ہے جب آپ یہ نقص بنا رہے ہوں تو جب نقص آپ بنا لیں نقص بنانے کے بعد آپ دشمن کا نام لیں اور دشمن کی ماں کا نام لیں اور اس نقص کے اوپر دم کر دیں اگر آپ کو دشمن کی ماں کا نام نہ پتا ہو تو ماں ہوا کہہ سکتے ہیں کہنے کے بعد اس نقص کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے اس نقص کو منگل بار کو بنانا ہے یعنی کی تیوزڈے کو بنانا ہے اس نقص کو دن میں کسی بھی وقت آپ بنا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے آپ دن میں صبح سے لے کر شام تک کے بیچ کے وقت میں آپ کو یہ نقص بنانا ہے اس نقص کو آپ کسی بھی کلر کے پین سے لکھ سکتے ہیں اس کے لئے کسی خاص پین کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بار میں یہ آپ کو سات تابیج آپ کو بن لکھنی ہے جب آپ یہ تابیج لکھنا شروع کریں تو آپ کو سات تابیجیں لکھنی ہے اب ایک تابیج کو بہتے ہوئے پانی میں آپ کو ڈالنا ہے پاک جگہ پر جہاں پر پاک پانی بہ رہا ہو وہاں پر آپ کو ایک نقص ڈال دینا ہے ندی تالہ وغیرہ کہیں پر بھی آپ پاک جگہ پر اسے ڈال سکتے ہیں دوسرے نقص کو کسی پیڑ کی ساتھ میں آپ کو بہتنا ہے کوئی پیڑ ہو اونچا اس کی ساتھ میں آپ کو ایک تابیج باندھ دینا ہے اور تیسری نقص کو جس میں آپ نے تابیج باندھا ہے جس ساتھ میں اسی پیڑ کی جڑ میں ایک نقص کو دفن کر دینا ہے چوتھے نقص کو کسی سنسان جگہ پر دفن کرنا ہے اور جو تین تابیج آپ کے پاس بچی ہیں ان تینوں تابیجوں کو کسی پتھر کے نیچے آپ کو دبا دینا ہے آپ خود دشمن کی حالت کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی ذرخواست کے ساتھ